بسم اللہ الرحمن الرحیم آسلام علیکم جیئے بھٹو آج پاکستان پیپلز پارٹی کا یوم تاسیس ہے اور ہم نے ہم نے یہ یوم تاسیس کشمیر کے نام کیا ہے اس لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور کشمیر کا رشتہ پاکستان پیپلز پارٹی کا پہلے دن سے ہے جب ریاست پاکستان میں ایوب کی قیادت میں تاشکینٹ پہ تاریخی بلنڈر کیا بھٹو شہید نے کہا کہ میدان میں جیتی ہوئی جنگ ہم میں سہار گئے بھٹو شہید نے تاشکینٹ کے بعد اقتدار کو ٹھوک کر مار دی مگر کشمیر پر سودا کمبول نہیں کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کشمیر کے ماملے صفحے اول کا قیدار ادا کیا ہے ہر کشمیری کو پتا ہے کہ اگر کوئی کشمیر کے سفیر رہا ہے تو وہ بھٹو شہید ہے چاہے وہ بھٹو شہید اقوام متاہدہ میں کشمیر کا کیس لر رہا ہو کشمیر کا موقف دنیا کے سانے رکھتا ہو بہرد کے سفیر کا پسینہ نکل جاتا تھا ظلم اور نائنصافی برداشت نہیں کی اپنے کاغذات پھار دنیا کی قیادت کے سامنے پاکستان کا قائد اٹھ کر چلا گیا مگر کشمیر پہ سودا نہیں کی وہ بھٹو شہید جو پوری مسلم امہ کو لاہور میں جمع کر کے کشمیر کی بات کی وہ بھٹو شہید جس نے کشمیر کی رائے شماری کی جد و جہد لڑی وہ بھٹو شہید جب اعتجاج کا کال دیتا تھا تو نہ صرف پورا آزاد کشمیر بہار آتا تھا مگر پورا کا پورا مقبوضہ کشمیر بہار آتا تھا وہ بھٹو شہید جب سٹائک کا کال دیتا تھا تو نہ صرف آزاد کشمیر بند ہوتا تھا مگر پورا کا پورا مقبوضہ کشمیر بند ہوتا تھا وہ بھٹو شہید جس کے شہادت پہ نہ صرف پاکستان میں اعتجاج ہوئے نہ صرف پاکستان میں لوگ نے اپنی جانے کے لوگ نے شہید شہادت قبول کیے مگر سری نگر کے عوام نے بھی بھٹو شہید کے شہادت پہ اعتجاج بھی کیے اور شہادت بھی قبول کیے وہ اس لیے وہ اس لیے کہ بھٹو شہید اصل معنی میں کشمیر کا صفیح تھے وہ پاکستان کا لیڈر تھے مگر وہ پورا کا پورا کشمیر کا بھی لیڈر تھا پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ کشمیر کی محافظ رہی ہے آج پھر پاکستان پیپلز پارٹی کشمیریوں کے شانہ بشانہ کھری ہے اس لیے کشمیر پہ جو حملہ اب کیا گیا ہے وہ گزشتہ بہتر سالوں میں نہیں کیا گیا یوں تو کشمیر میں جتو جہد پہلے دن سے جاری ہے کشمیر میں شہادتیں پہلے دن سے ہو رہی ہیں پہلے کنس انوجوانوں کے چہرے اور آنکھیں مس کی جاری ہیں گولیاں سے جسم زخمی کیے جاری ہیں خواتین سے زیادیاں تو پہلے دن سے ہو رہی ہیں کشمیر پر قبضہ کرنے کی کوشش تو گزشتہ اکھتر سالوں سے کی جا رہی ہے مگر پہلی مرتبہ کشمیر کے وجود کو کات کر کے حصوں میں تکسیب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے سپیشل سٹیٹس ختم کر کے کشمیر کے مسلمانوں کو اقلیت میں تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کشمیر پچھلے ایک سو پچھلے ایک سو سترہ دنوں سے ایک کھلی جیل بنا ہوا ہے دکھانے بند ہیں سکولز بند ہیں مریضوں کے پاس تفایاں نہیں انٹرنیٹ اور فونز بھی بند ہیں جنلیسٹ اور انٹرنیشنل اوگنائزیشنز کے دھاکنے پر پاپ بندی ہیں اس پر ہم خاموش نہیں رہ سکتے پاکستان پیپلز پارٹی خاموش نہیں رہ سکتے کشمیری خاموش نہیں رہ سکتے ساتھیوں ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ موڈی کو سمجھو موڈی کو پیچھانو یہ ایک انتہا پسند ہے انتہا پسند سوچ رکھنے والا ہے یہ نہ صرف پہرد کے لوگوں کے لیے عذاب بنے گا بلکہ پورے خطے کو آگ اور خون میں دکھیل دے گا اس لیے موڈی سے بات نہیں ہو سکتی موڈی کا چہرہ کو بے نکاب کیا جب میں یہاں جب میں نے یہاں آیا تھا الیکشن کو مہم میں میں نے کہا تھا کہ موڈی کا یار کو ایک تکہ اور دو اور مجھے کہا گیا مجھے کہا گیا مجھے کہا گیا کہ میں امن نہیں چاہتا میں امن چاہتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی امن چاہتی ہے مگر کشمیر کی قیمت پر نہیں ہمارا ہمارا سیلیکٹیٹ ہمارا سیلیکٹیٹ موڈی کے جیتنے کی دعا مانگتا تھا اس سے اس کی ذہنی پاس بندگی کا تازہ لگاؤں کہتا تھا موڈی جیتے گا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا آج کہتا ہے آج کہتا ہے کہ یہ یہ موڈی یہ رس ایس کا کرندہ ہے یہ ہٹلر کا پیروکار ہے میں پوچھتا ہوں کہ کیا موڈی کل رس ایس کا کرندہ نہیں تھا جب تم اس کے الیکشن چیتنے کے دعا مانگتے پھر تھے کیا موڈی اس وقت ہٹلر کا پیروکار نہیں تھا جب آپ اس کو میس کولز مار رہے تھے پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جس نے موڈی کو پہلے دن سے پہچانا موڈی موڈی پوری دنیا کے امن کے لیے خطرہ ہے موڈی پورے خطے کے امن کے لیے خطرہ ہے موڈی پاکستان اور پہرت کے امن کے لیے خطرہ ہے موڈی خود پہرت کے وجود کے لیے خطرہ ہے موڈی کی لگائے ہوئی نفرت تحسب اور چہالت کی فصلے انڈیا کی کئی نسلے کاٹی ہمارا سیلیکٹڈ کہتا ہے میں کشمیر کا صفیر ہوں یہ کیسا صفیر ہے کشمیر میں بہران کے بعد جس نے کسی ایک ملک کا طورہ نہیں کیا جس نے کسی ایک ملک میں وفت نہیں بیجا جو کسی عالمی فورم پر کشمیر کے حق میں کوئی کارداد دیش بھی نہ کر سکا یہ کیسا صفیر ہے یہ کیسا صفیر ہے جو کشمیر میں جمہوریت کی بات کرتا ہے اور پاکستان میں جمہوریت کا جنازہ کالتا ہے جو کشمیر میں میڈیا کی آزادی کی بات کرتا ہے اور یہاں پر صحافت کا گلہ گھونٹ رہا ہے جو کشمیر میں جو کشمیر میں سیاسی قیدیوں کی بات کرتا ہے اور یہاں سیاسی مخالفین کو جیلوں میں بن کرتا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ شہید مہرمہ پہنزیر پھٹو نے کہا تھا کہ جہاں کشمیریوں کا پسینہ گرے گا وہاں ہمارا خون گرے گا شہید ظلفکار علی پھٹو نے شہید ظلفکار علی پھٹو نے ایک ہزار سال جنگ کا اعلان کیا تھا اور اب اب اگر ہمارا سیلیکٹی اب اگر ہمارا وزیر اعظم کہتا ہے کہ میں کیا کروں اب اگر ہمارا وزیر اعظم کہتا ہے کہ میں نہیں لروں گا اب اگر ہمارا وزیر اعظم کشمیر پہ سودا کرنے کے لیے تیار ہے اس کا یہ مطلب نہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم پیچھے ہٹنے کو تیار ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اسے قبول کرنے کو تیار ہے میں میں آپ کو یقین دلانے آیا ہوں کہ کشمیر کا مقدمہ ہم لریں گے آپ لریں گے پاکستان بیبس پارٹی لرے گی ہم پورا دنیا کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ کشمیر پہ سودا نامنظور ہے کشمیر پہ سودا کشمیر پہ سودا کشمیر پہ سودا ہم ہم رائے شماری کے موقف سے نہ کبھی پیچھے ہٹیں نہ کبھی پیچھے ہٹیں گے ہمارا نعرہ سب پہ باری رائے شماری رائے شماری ہمارا نعرہ سب پہ باری رائے شماری ساتھیوں پاکستان پاکستان پیپلز پارٹی کا قیام ساتھیوں پاکستان پیپلز پارٹی کا قیام چار اصولوں پر ہوئے تھے کہ اسلام ہمارا دین ہے جمہوریت ہمارے سیاست ہے سوشلزم ہمارا معیشت ہے اور طاقت کا سرچشمہ عوام ہے اسلام اسلام ہمارا دین ہے ہمارے لیے ایک مکمل ضابطہ حیات ہے ہم نے کبھی ہم نے کبھی دین کو کاروبار نہیں بنایا نہ ہی ہم نے دین کو سیاست کیلئے استعمال کیا ہماری سیاست ہماری سیاست کی بنیاد ہماری سیاست کی بنیاد جمہوریت ہے ازادی کے چپیس سال بعد ہم نے پاکستان کو ایک متفقہ اسلامی جمہوری وفاقی آئین دے کر اقتدار عوام کو متقل کیا ثانیہ مشرقی پاکستان سے لے کر آج تک یہ آئین پاکستان کی بقا کی زمانت ہے افسوس مختلف آمروں نے اس آئین کا حلیہ بگانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی لیکن شہید محترمہ بین عزید بھٹو کے شہادت کے بعد جیسے ہی ہمیں حکومت ملی ہم نے اپنے حکومت کے پہلے سال میں اتھاروی اتھاروی ترمیم کر کے اس ملک کی بنیادوں کو مضبوط کیا صوبوں کو وہ حکومت دیئے جو وہ سالہ سال مانگ رہے تھے این ایف سی اوورڈ کیا اور آئین کو آئین کو آئین کو آمریت کا اور آمروں کا کالا کانونوں سے پاک کیے نہ صرف یہ بلکہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار تمام ترسازشوں کے پاوجود اقتدار ایک جمہوری حکومت سے دوسری حکومت کو منتقل کیے لیکن ہم نے اس کے بعد کیا دیکھا ہم نے دیکھا کہ وہ روایت جس کو مضبوط ہونے جس کے مضبوط ہونے میں صدیہ لگتی ہیں ایک سیلیکٹڈ کے لیے ان کو پامال کیا گیا ایک تھانلی سادہ الیکشن کے ذریعے اس کو اقتدار تھاما گیا اور اس کے ذمہ اس کے ذمہ یہ مشن لگایا کہ وہ تمام اکادمات جو عاملیت کی لمبی رات کے بعد ہم نے اس ملک کو وفاق کو مضبوط کرنے کیلئے کیے تھے ان کو رول بیک کریں آج وہ اٹھاروی ترمیم پر حملہ آور ہے این ایف سی پر حملہ کرنا چاہتے ہیں صوبہ حسین کے حقوق چھیننا چاہتے ہیں لیکن یاد رکھو کہ ہم اس مقام پر بہت قربانیا اور محنت کر کے پہنچے ہیں اس نظام کے لیے اس نظام کے لیے اس جمہوریت کے لیے ہم نے فاسیاں قبول کیے ہیں کورے کھائیں ہیں جیلے برداشت کیے ہیں جالے جھوٹی مقدمے برداشت کیے ہیں ہم تمہیں ایسا نہیں کرنے دیں گے ہماری ہماری قربانیاں اس لیے نہیں تھے ہمارا قربانیاں اس لیے نہیں تھے کہ آج نہ عوام ازاد نہ صحافت ازاد اور نہ ہی سیاست ازاد یہ کس قسم جمہوریت ہے کہ پارلمان کو ٹالہ لگ چکا ہے ایوان بند ہے اور سدر ہاؤس کو ایک آڈننس فیکٹری میں تبدیل کر چکا ہے یہ کونسی جمہوریت میں ہوتی ہے یہ کونسی جمہوریت میں ہوتی ہے کہ وہ ایوان جہاں پر عوام کے مسائل حل اور قانون سازی کی جاتی ہے وہاں سے وزر عظم غائب اور وزراء صرف گالی دیتے ہیں آپ خود بتائیں کہ پچھلے پندرہ میں عوام کی فلا کے لیے ان کی بہتری کے لیے کتنی کانون سازی کی گئی یہ یہ کس قسم کی جمہوریت ہے کہ میڈیا پر دیشت گردوں کے انٹیویوز تو چل سکتا ہے پر سابق صدر زرداری اور وزیر اعظم عامریت میں ہوتا ہے جمہوریت میں نہیں ساتھی آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب اقتدار غیر جمہوری لوگوں کو دھانلی کی ذریعے دی جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس کت پٹلی اور سیلیکٹی کے بارے میں ہمیں تو پتا تھا ہمیں تو پتا تھا کہ یہ نالائق ہے مگر مگر آج عوام بھی عوام بھی اس نالائق کا شکار ہو چکی ہے معیشت ناکام فورن پولیسی ناکام اور اس کی سیاست ناکام مگر یقین جانے یقین جانے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ اتنا نالائق ہے اتنا نا اہل ہے ارے سیلیکٹیڈ ارے سیلیکٹیڈ تیرا ایک ہی کام تھا اور وہ بھی نہیں کر سکے یہ تو یہ تو ان کی ان کی پوری کی پوری حکومت ان کی پوری کی پوری جماعت ان کے پورے کے پورے وزرا ان کے پورے کے پورے وکلا صدر وزیراعظم سمیں تین مہینوں میں ایک نوٹیفنکیشن نہیں بنا سکے بکول بکول چیف جسٹس آف پاکستان بکول چیف جسٹس آف پاکستان آپ نے ہمارا ملک سپا سلار کو ایک شوٹل کو بنا دیا اب اب یہ معاملہ اب یہ معاملہ پارلمان میں آئے گا اب دیکھنا یہ ہے کہ جن سے ایک نوٹیفکیشن نہیں بن سکا جنہوں نے ایک سال میں ایک سال میں ایک قانون پاس نہیں کر سکے وہ اب کیسے پارلمان میں کنسنسس پیدا کریں گے اتنی اہم قانون سازی کروانے کی لیے آئین میں ترمین لے آنے کے لیے اور وہ بھی چھے مہینے کے اندر ہی اندر ساتھیوں پاکستان پیپلز پارٹی کی اصول ہے ہماری معیشت مسواد پر مبنی ہے جہاں وسائل کی منصفہ نہ تقسیم ہو ہم ہمیشہ جد و جہد کی کہ عوام اپنے فیصلوں میں خود مختار ہو اور یہ وہ چار اصول ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے جس کو تکمیل کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے ہزاروں کارکنوں بھٹو شہید اور پی بی شہید نے قربانی دی افسوس کہ آج اس دور میں آج اس دور میں سیاست کا محور بدل چکا ہے آج سیاست کا محور نظریات نہیں بلکہ سستی شورت حاصل کرنے کے لیے مخالفین پر کیچھ رو چالنا ہے سیاست کا محور خلق خدا کی فلا نہیں بلکہ بغیر کسی جامع پولیسی کے ان کو سبز بھاگ دکھانا ہے اور حکومت حاصل حکومت حاصل کرنے کے لیے عوام جو طاقت کا سرچشمہ ہے ان کے بجائے امپائر کو اہمیت دینا ہے آج آج میں چاہتا ہوں آج میں چاہتا ہوں کہ آپ سے وہ بات کروں جو بھٹو شہید نے پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھ رکھ ہوئے آپ سے کی میں چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ پھر اس ملک کے نوجوانوں کسانوں مزدور اوپسے ہوئے طبقات کے سامنے آج کے حالات کی تناظر میں ان رہنما اصولوں کی بنیاد بیان کرو جیسے شہید غلفقار علی بھٹو نے کیا تھا آج بھی اگر ہم نے حقیقی معنوں میں اپنے معاشر مسواد کو قائم کرنا ہے تو ہمیں سوشل ڈیموکرسی کے اصولوں کو اپنانا ہوگا اس ملک کو فلائی ریاست میں بدل نا ہوگا مفت تعلیم صحت اور آگے بھرنے کے برابری کے مواقع ہر شہری کو دینا ہوگی تعلیم تعلیم حاصل کرنے کے بعد روز کار کی مواقع دینے ہوں گے ہر شہری کو مفت اور میاری علاج کا حق دینا ہوگا یہ سہولت نہیں یہ کنسیشن نہیں بلکہ ہر شہری کا حق ہونا چاہی ہے ساتھیوں آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اگر ہم نجال اور بہت نجال وہ فیصلہ نہ کیے وہ فیصلہ نہ کیے جو ہماری مہاشری ترقی کو ممکن بنا سکے اگر ہم لوگوں کو اگر ہم لوگوں کو عزت درانہ زندگی گزارنے کے موقع دان دے سکے جو ہم روزگار اور کاروبار کو ترقی نہ دے سکے تو شاید ہم کبھی آئی ایم ایف سے آزاد نہیں ہو سکیں گے یوں ہی ہماری معیشت غیروں کے قبضے میں رہے گی اور بیرونی طاقتیں ہمیشہ ہماری معاشی نہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیں اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی لیے ٹیکس کا نظام کو بہتر کرنا ہوگا لیکن ایسا نہیں اس طرح نہیں جیسے یہ حکومت کرنی کی کوشش کر رہی ہے آپ درہ آدم کھا کر ان لوگوں کو جن کو حکومت پر اعتماد نہیں جن آجورو اور کارباری طبقے کو چور اور ڈاکو کہہ کر ان سے ٹیکس نہیں لیا جا سکتا اگر آپ نے ٹیکس بیس کو بھرانا ہے تو آپ کو ایک پوزیٹیو اور کنڈکٹیو انوائیمنٹ کرنی ہوگی اور ہم نے ہم نے یہ سندھ میں کر کے دکھایا سندھ میں سندھ کے سیلز ٹیکس کو باقی صوبوں سے کم رکھ کے ہم نے زیادہ ٹیکس وصول کیے ہیں ایف آئی ایف آئی ایف آئی ایف آئی ناب کے ایف آئی ایف آئی ناب کے دھمکیوں کے بغیر ٹیکس بیس کو بڑھ آیا ہے اور بجائے اور بجائے اسے بجائے اسے کہ آپ سارے کی سارے توجہ عام آدمی پہ عام عوام پہ عام تاجر پہ کارباری طبقے پر ہو اگر آپ کو واقعی اگر آپ کو واقعی دو نہیں ایک پاکستان چاہتے ہو تو پھر آپ کو یہ بھی سوچنا ہوگا کہ وہ برے برے داروں کو جن کا کام کاروبار کرنا ہی نہیں ہے جو ہماری محیشت میں کسی بھی کاروباری گروپ کے مقابلے میں سب سے زیادہ طاقتور اور برے ہیں اب کب تک ان کو ٹیکس نیٹ سے باہر رکھیں گے کب تک ٹیکس نیٹ سے باہر رکھیں گے سب کو مل کر سب کو مل کر اس ملک کی ترقی میں حصہ دالنا ہوگا اور کوئی مقدس گھائے نہیں ہو سکتے ہمیں یہ بھی سوچنا ہوگا کہ آخر ایک ذرائم ملک ہونے کے باوجود ہمارا ذرات کیوں زوال پذیر ہے آج تقریباً ہر بری فصل کی مدابار میں کمی کیوں آ رہی ہے اس سال گندم اور مقائق کی پیدوار چوبیس فیصد کم کپاس کی پیدوار تیس فیصد کم کیوں ہو گئی ہے کیا کسان کے خوش حالی موجودہ حکومت کی ترجیہ میں شامل نہیں یہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ممکن ہوا کہ گندم خریدنے والا ملک تاریخ میں پہلی بار گندم بیچنے والا ملک بن گیا یہ اس لیے یہ اس لیے کہ ہم نے گندم کی امدادی قیمت سارے چار سو روپے امان سے بھرا کر بارہ سو روپے امان کیا ہمیں زراعت کو سہارا دینے کے لیے باقی فصلوں کو امدادی قیمت بھی مقرر کرنی ہوگی خادو زرائد دوائیوں کو سستہ کرنا ہوگا اور نہ صرف یہ بلکہ ویلیو اڈیشن کر کے اپنا ایکسپورٹ کو بھرانا ہوگا یہ حکومت یہ حکومت امیروں کو ریلیف دے رہی ہے اور عوام پر بوجھ ڈال رہی ہے اور طبقہ کم آشی ختل ہو رہا ہے یہ کہ اس قسم کا ایک پاکستان ہے جہا کسانوں سے سبتی چھینی جا رہی ہے بزرگوں کے پنشنز میں اضافہ نہیں ہوتا کم از کم اجرت میں اضافہ نہیں ہوتا مزدوروں کو میں گائے کی سنامی میں دپایا جاتا ہے نیا روزگار دینے کے بجائے روزگار چھینہ جا رہا ہے اور وہ چھول ڈاکو لٹیرے جن کے خلاف بیس سال خان شور مچاتا تھا ان عرب پتیوں کے لیے ٹیکس ایمنسٹی سکیم آتی ہے مگر کسانوں مزدوروں چھوٹے تاجروں چھوٹے دکانداروں کے لیے کوئی ایمنسٹی نہیں عرب عرب پتی بینکرز عرب پتی سٹاک پروکرز کے لیے ارب روپے کا بیل آؤٹ آتی ہے مگر ہمارا طلبہ کے لیے ہمارا نوجوانوں کے لیے ہمارا بزرگوں کے لیے کوئی بیل آؤٹ نہیں اور تو اور تو ہمیں ڈٹھائی سکا جاتا ہے کہ معیشت صحیح سمت پر چل رہا ہے ہیلی کپٹر ہیلی کپٹر چاس روپے پر چلتا ہے تماتر تماتر تو سترہ روپے بکتا ہے اور سلائی مشین سے سلائی مشین سے عرب پتی بنتے ہیں یہ تو صرف اور صرف عمران کا نیا پاکستان میں ہو سکتا ہے جہاں پر جہاں پر ہم ملک چھوڑ کر گئے اس کو بہتر بنانا تو دور کی بات یہ تو ان منصوبوں کو بھی تباہ کرنے پر طلعے ہوئے ہیں جو ہماری ملک کی لائف لائن ہے جیسے کہ سی پیک صدر زداری کا سی پیک کا ایک ویشن تو یہ تھا کہ بجائے اس کے کہ چین جو اربو ڈالر کی ذرائع اجناس کو امپورٹ کرتا ہے وہ پاکستان سے ہماری اجناس کو خریدے مگر نہیں بننے ساتھیو جب سے یہ حکومت آئی ہے کوئی ایسا شعبہ نہیں جو زوال پذیر نہ ہو معیشت کا برا حال غریب اور سفید پوش تب کا پریشان کسان اور مزدور بدحال اور تو ہمارا فورن پولیسی کا یہ حال ہے کہ کشمیل جیسے مسئلے پر کوئی دنیا میں پاکستان کے آواز ملانے کو تیار نہیں یہ حکومت پاکستان اور اس کی سلامتی کے لیے اب ایک خطرہ بن چکی ہے پاکستان میں پاکستان میں کوئی ایسا شخص نہیں جو اس کی کارکردگی سے مطمئن ہو ہمیں ہمیں اس حکومت سے جان چھرانی ہوگی سیلیکٹس کو بھی سیلیکٹس کو بھی یہ سوچ نہ ہوگا کہ اب پاکستان میں مزید ترجبوں کا متحمل نہیں ہو سکتا اور ان کا یہ ترجبہ ان کا یہ ترجبہ بری طرح ناکام ہو چکی ہے عوام کو عوام کو ان کے حق حکمیت لٹانا پڑیں گے عوامی راج قائم کرنا پڑے گا سیلیکٹس کو گھر بیجنا پڑے گا عوامی راج ساتھی ہو اس سال ساتھی ہوں اس سال ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ کے حوالے سے ایک بری فیصلہ کیا ہے کہ اس سال ستائیس دسمبر کو بی بی شہید کی پرسی اس ہی مقام پر منائی جائے گی جہا انہوں نے اپنے اس مرک عوان اور آنے وانے نسلوں کیلئے قربانی اور شہادت قبول کی تھی ہم ہم ستائیس دسمبر ہم ستائیس دسمبر کو لیاقت باغ راول پنڈی میں وہ علم پھر سے اٹھائیں گے جہا سے آج بارہ سال قبل وہ علم گرا تھا ایک دفعہ پھر پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کی مہیو سوام کے لیے اس ملک کی مہیو سوام کے لیے اس مقام سے امید بن کے چھمکے گی جہاں سے اس امید کو ہم سے چھین آگیا اب اور ہمیں تاریخیوں کے ایک دور میں دکھلا گیا اسی اسی پنجاب کے شہر راول پنڈی سے جہاں بھٹو شہید کو باسی دی گئے اسی شہر جہاں شہید بی بی کو ہم سے چھین آگیا اسی شہر اسی شہر میں جہاں دونوں باپ پیتی نے یزیدیت یزیدیت کو لڑکار کے حسینیت کا راستہ چھنا اسی شہر اسی شہر جہاں صدر زرداری کی غیر قانونی ٹرائل ہو رہا ہے ہم اس لیاقت پاک میں کھرے ہو کر نہ صرف انہیں خراج اقیدت پیش کریں گے بلکہ عوام دشمن اور جمہوریت دشمن قوتوں کو یہ پیغام دیں گے کہ طاقت کا سر ججمہ عوام ہے نہ تو ہمیں نہ تو ہمیں کسی سیلیکٹڈ کو قبول ہے نہ ہی کسی سیلیکٹر قبول ہے نہ ہی کسی ایسا نظام جس میں خلط کے خلطہ کی مرضی شامل نہ ہو اور نہ ہی ان کے لئے انسام ہم اسی مقام سے دوبارہ اسی اندرس سے وہی جد جہید شروع کریں گے اسی ولولے کے ساتھ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے پچان ہے اور ہماری سیاست کا محور صرف وہ چار حصول ہوں گے جن پہ یہ پارٹی بنی تھی میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں اور خاص طور پہ خاص طور پہ ازاد کشمیر کی تنظیم کا سٹیوڈنٹ ونگ کا یو یو ونگ کا خواتین قوین کا سلام پہ عش کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارا یوم تحسیز کا جلسہ کو اتنا کام کر دیا ہے جی پھٹو